بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں جمیل آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی لائف چینل اچھا جی بی ملک رزمت صاحب کا ڈیرہ ہے تو یہ سب ہمارے بھائی ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سبسکرائبر بعد میں تو ہمارے لئے قابل اترام بھی ہیں بھائیوں کی طرح ہیں دانی بھائی بھی کھڑے ہیں سفیر بھائی بھی کھڑے ہیں اور مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں شاہ صاحب ہیں ملک صاحب تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں سعید مسعود بھائی بھی کھڑے ہیں وہ بھی کبھی کبھار سامنے آ جاتے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں بہرحال شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں کچھ تھوڑی بات کرنا چاہتے تھے ملک صاحب سے کچھ پوچھنا بھی چاہ رہے تھے تو مولوی صاحب بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے الکی بھلکی تو تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیں گے نراض نوئی گا جی شاہ صاحب بھور جی آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ جمیل صاحب یہ مائی لائف چینل کی حویہ سے ہماری رابطہ بھی رہا ملک صاحب کے ساتھ اور ان سے ہم نے خریداری بھی کی گائی بھی خرید دی بچے بچے بھی اور اس چینل کی وجہ سے یا اس کی جتنی بھی اس میں لوگ ہیں یا جو دوست ہیں ان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ملک صاحب سے کبھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ٹیلی فون پہ ہمیں گائی بیجی اور بچے بچے بیجی تو اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ اور یہ چلتا رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ملاقات بھی ہوئی اور ہمیں خوش ہوئی کہ ہمیں جمیل صاحب کی طرح اور ملک صاحب کی طرح اچھے دوست ملے جزاکتا لہی اور اس چینل کی وجہ سے کاریس صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور دانی سے بھی ملاقات ہوئی اور جو کہ بکریوں کے ایک بہت ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں کافی نام ہے ماشاءاللہ تو ملک صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ٹیلی فون پہ ہمیں گائی بیجی اور بچے بچے بیجی اور اس چینل کی وجہ سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ شاہ صاحب یہ چھتر پلین سے مدرشاہ صاحب تھے جی سعودی یورپ میں تھے تو آپ کے چینل کی وساطت سے ہمارا رابطہ تعلق ملقات ہی تو الحمدللہ تو صلی اللہ بڑا ہے کام نہیں ہوا ملک صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام جی جمیر صاحب کی کوشیں ہم دوستوں کو ملاتے ہیں آپس میں شاہ صاحب جیسے بتایا ہے چھتر پلین سے ہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں ملازمت کرتے ہیں کئی دفعہ میں آئے ہوں ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے ملک صاحب کی بات کرتے ہیں گائے بیمار ہو گئی ہے بکری بیمار ہو گئی ہے بہنس بیمار ہو گئی ہے اس کے لیے یہ جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس وہ معلومات دیتے ہیں اور پھر لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں بو بھی میں سن رہا ہوتا ہوں لوگ ان کو بے پناہ دعائے دے رہے ہوتے ہیں ملک صاحب کو کہ آپ نے جو دعائی بتا ہی ہے اس سے ہمارا مال بالکل ٹھیک ہو گیا ہے دو ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گئی ہے یہ بہت بڑے خیر ہے جی ان کا اور یہ اس چینل کی وساطت سے ہے اس چینل والوں کے لیے بھی دعائیں اور ملک صاحب کے لیے تو بہت زیادہ دعائیں ہر ایک کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں کام کرتے ہیں میرے ساتھ سے پرسوں لاؤر گئے ہیں دو راتیں نو نگزاری ہیں جاک کے سارا دن کل گم دے رہے ہیں منڈی میں تو یہ جو بھی بندہ کہہ دے جو کام ان کے بحث میں ہو وہ کرتے ہیں ویسے بھی سوشل ورکر ہیں گاؤں کے ناظم رہے ہیں دو دفعہ تو اب بھی ان کی سیاسی خدمات بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں جی بہت زیادہ خدمات ہیں اور اب بھی یہ جو کام کر رہے ہیں بہت بڑی دعائیں سمیٹ رہے ہیں اللہ انہیں قائم رکھیں جی سیحت امین امین شکریہ جی اچھا جی دانی بھائی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی دانی بھائی کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ جی اللہ کا شکر ہے جی ملک صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ملک صاحب نے مال وغیرہ گاہیں وغیرہ لینی ہو تو ملک صاحب سے رابطہ کرے تو یہ خود جاتے ہیں کل انہوں نے فون بھی کیا تھا مجھے لور گئے تھے کہ میں آؤں یا نہ آؤں تو ٹائم آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مٹن گڑائی کلائی تھی تقریباً بارہ بجے جب منڈی ختم ہو جاتی ہے نا تو میں لانے پریئے تو چلیں بہت شکریہ تمام دیکھنےτι دوستوں کو تو چلیں ملک ساتھ سے بات کرنے کی کام پر ٹانگ رہی ہے ان کی بھی جی ذرا دیکھیں جی دیکھ لیں پہلیک پہلیک ایسا ہی ہے جی سفیر بھائی سفیر بھائی بھی السلام علیکم دیکھنے والے بھائیوں کو اور یہ چینل جی جمیل بھائی کا چینل ہے یہ تقریباً دو ایک سال ہوگئے ہیں اس کو جی اور بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چینل آپ سب بھائیوں کا اپنا چینل ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اللہ آپ کو خوش رکھے یہ اپنا چینل سمجھ گئے جی جمیل بھائی انتہائی مخلص اچھے بھائی ہیں ہمارے السلام علیکم شاہ صاحب کی جائد آپ کو پھر مولی صاحب کی آواز نہیں آگئے تو بولتے ہیں جی کہ نیا آدمی اس فیلڈ میں اگر آئے تو ملک صاحب سے پوچھیں وہ کیا کرے پھر جی کس طرح کام شروع کرے یا کیا کرے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے جی سر یہ لمبا ٹاپک ہے اس پہ تو بڑی تفصیل سے گر آدمی جائے تو لمبی بات ہے اگر میں مشروع دوں گا کہ دودھ والا کام سب سے پہلے نہ کرے یہ مشکل ترین کام ہے بارہ گھنٹے بعد جنوار کی چوائی کرنی باز بھائی جو ہے نا پیسے کے بالبوتے پہ جنوار خرید لیتے ہیں نہ ان کے بچے چوائی کر سکتے ہیں نہ وہ خود کر سکتے ہیں نہ جنوار کو وہ محول فرام کر سکتے ہیں تو پھر ان کے بڑے نقصان ہوتے ہیں میں آکے خراب ہوئے ہیں تو اس لیے شروع سے تھوڑا تھوڑا سٹارٹ لیں کوئی ایک جنوار چوائی والا راکھ لیں اس پہ تجربہ کریں ساتھ بچڑیاں راکھ لیں بچڑے راکھ لیں قربانی کے لیے تیار کریں گب ان کروا کے پھر آگے سیل کریں تو یہ سلسلہ کریں ان کو دو ٹائم تین ٹائم کھانا شانا دیں پانی اچھا دیں باقی دیکھ پال کریں تو نقصان سے بچ جائیں گے اچھا جی اگر اس فیلڈ میں آنا ہی چاہے بندہ تو بالفرز ظاہر ہے ہمارے زیادہ بھائی باہر سے وہ پوچھتے ہیں نا ظاہر ہے باہر اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے ہمیں آسان لگتا ہے باہر کمانا لیکن آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے اپنی فیملی سے بچوں سے ماں باپ سے سب سے دور رہنا بڑی بات ہے تو اگر بندہ آئی جائے وہاں سے سوچے کہ میں کر رہا ہوں ایک بکریوں والا شعب ہے سر میں وہی بات کر رہا تھا چوائی کا ایک جنوار رکھیں وہ گھر کے لیے بھی استعمال کریں اس میں تجربہ بھی کریں اس کے بعد ساتھ بچڑیاں یا بچڑے رکھیں یا کٹیاں یا کٹے رکھیں جو اس کا محول جو اس کا آبو آواء اور موسم کے لحاظ سے اس کا علاقہ ہے نا اس لحاظ سے یہ چھوٹے رکھ لیں دیکھیں ہمارے پاس یہ اندر بھی ہیں چھوٹے گن پھرے رہے ہیں نا تو یہ اس طرح کہ اگر رکھ لیں تو ساتھ ساتھ چوائی کا بھی تجربہ دیکھیں ایک آدمی نے دس گائے تو لے آئی ہیں تین تین لاکھ کی گائے لے آیا ہے چار لاکھ کی لے آیا ہے دس پندرہ گائے جمع کر لی ہیں ملازم ہے اس کے پاس چوائی کر رہا ہے اچانک سے ملازم بھاگ جاتا ہے شاہ صاحب بندہ کیا کرے ٹھیک ہو اس نے چار لاکھ کی گائے قسائی کو ہی دے نہیں ہے پھر نا صحیح کہہ رہا ہے تو جوائی نہیں کر سکتا کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوئے اس کو تجربہ ہی نہیں ہے جنوار سنبھالنے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ دس پندرہ جنواروں کو کیا کرے گا پیسوں سے سارے کام نہیں ہوتے اپنا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کو اس طرح کے محول بھی ایک گائے پینس میں تجربہ کریں بچڑیاں بچڑے پالیں بکریوں کے بچے پالیں جو اس کا علاقہ جس چیز کی وہاں پر کسی چیز ہے وہ کر کے تو پھر آستہ آستہ کام کو آگے لے گا تجربہ حاصل کریں چینل پر دیکھ کے شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہم مجھرا دیتے ہیں ایسے نہ آئے جی ایسے بڑے بڑے سرمایہ دار نقصان کر گئے ہیں بلکل جی چلیں آپ کو کافی ساری معلومات بھی مل چکی ہوگی تمام بھائیوں کا مولی صاحب اور شاہ صاحب ملک صاحب دانی بھائی سفیر بھائی سب کا تیہ دل سے میں مشکور ہوں جی بہت پیار بری اور موٹی ویٹ کرنے والی باتیں انہوں نے کی ہیں آپ صاحب کا بھی شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکال کے ہمیں آخر تک دیکھا بلکہ ہمیں برداشت کیا جی تو بہت شکریہ جی اس کے لئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دانی بھائی ٹھیک ہے جی فلک صاحب اسلام علیکم اللہ حافظ